ازیز طلبہ و طالبات روبوٹ کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر رہے تھے ازیز طلبہ کچھ روبوٹ ہاتھ اور پیروں کو حرکت دے کر گردن کو ہلا سکتے ہیں آج لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں روبوٹ کام کر رہے ہیں مثلاً امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان وغیرہ روبوٹ بہت سارے کام کرتے ہیں جیسے گاڑیوں کو روگن کرنا، پولیش کرنا، سامان چڑھانا، اتارنا اتنا ہی نہیں بلکہ گھروں کی حفاظت کا کام بھی یہ روبوٹ انجام دے رہے ہیں ازیز طلبہ جاپان کے ایک سائنس ادا نے ایک روبوٹ بنایا جس کا نام ایریکہ رکھا بہت جلد یہ روبوٹ ٹی وی کے اوپر خبریں پیش کرنے والا ہے سب سے احران روبوٹ ایڈن برگ نے بنایا جو تقریباً چھے مربع میٹر جگہ گیرتا ہے ازیز طلبہ کچھ روبوٹ انسانی جسم کے بند شریعان کو کھولنے کا کام کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ روبوٹ کا استعمال بہت سی سولتیں تو پیدا کر رہا ہے مگر کئی ایسا نہ ہو کہ انسان کو کاہل اور سست بنا دے اور قوت عمل کو سلب نہ کر لے عزیز طلبہ روبوٹ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے انسان کو نقصان پہنچانے سے مراد انسان کے اندر جو کام کرنے کی قوت ہے وہ اس سے کم ہو جائیں انسان کاہل ہو جائے گا اور سست ہو جائے گا مطلب ایک طرف تو سائنس نے بہت سی ترقی کی مگر اسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کی جو قوت ہے جو کام کرنے کی طاقت ہے وہ اس کی کم ہو جائیں گے انسان کاہل اور سست ہو جائے گا تو جس طلبہ روبوٹ سے بہت سارے کام کے اندر آسانی اور سولت تو ہو رہی ہے مگر ساتھ ہی اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے روبوٹ کئی لوگوں کو کام اکیلا کر سکتا ہے اس کی وجہ سے بے روزگاری بھی بڑھ سکتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ سائنس نے ایک طرف تو ترقی کی ہے آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کی ہے مگر دوسری طرف اس کے مزیر اثرات بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ